سلام علیکم احمد صلی اللہ علیہ وسلم گلاس پانی ایسے 3 سے 4 سیٹی ہونے کے لیے رکھ دوں گی میں پین میں تیل دالوں گی تین بڑے چمچ کیونکہ میں اس میں پیاز پیائے کرنا ہے اسی لیے تیل کو اچھے سے درما حونے دیں گے اس میں دلی پیاز دلوں گے اس میں دلی پیاز لائیٹ اچھی سے براون ہو گئی ہیں میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گے پیاز میں نے نکال دیا ہے دو دلتھی نہیں ٹھین ایلائی شازی را حلدی میں دالوں گے نموڑا سمیسے ساوٹے کروں گے اب میں اس میں دالوں گے ادک لسن کا پیش ہری میرچ میں 3 چمچ ہری میرچ پیسٹ ہری میرچ پیسٹ ہری میرچ پیسٹ دو میٹ کے لئے دو میٹ کے لئے اسے بھی میں اچھے سے اس میں پکاؤں گی ساتھ میں میں ڈالوں گی دہیں دیکھیں آپ میں ایک کٹھاری پھول دہیں لیے ہیں ماتے اور دہیں دونوں بھی اچھے سے ایک ساتھ بھی پک جائیں گے مٹا نخنی پلاو بھی بہت اچھی رسیپی ہے بہت تیزتی ہے آپ لوگ اسے پکائیے بنائیے کھائیے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور پسنائیں گا ساتھ میں میں ڈالوں گی چمچ نمک اب میں اسے ڈھاپ کر دھو میٹ کے لئے رکھ جوں گی یہ جو تماتے ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائیں گے اور دہیں بھی اچھے سے پک جائیں گا یہ دیکھیں یہ باسمتی رائز میں نے آدھے گھنٹے سے بڑھ کر اسے بھیگنے کے لئے یہ رکھ گیا ہے اچھے سے دھو کر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مٹان اچھے سے گل گیا ہے یہ یہ ٹاماتے بھی اچھے سے نرم ہو گیا ہے میں سے پیاز ڈال دیں گی میں نے سرائے کر کر نکالے تھے پیاز میں نے اس میں آٹ کر دی ہے اب میں اسے مٹان آٹ کروں گی میں نے اس میں مٹان دعو دیا ہے دیکھیں آپ اپسے سڑھنوں گی مٹان داننے کے بعد دیکھیں یہ پانی پھیکنا نہیں ہے ہمیں اسے چاول گلانے کے لئے استعمال کرنا ہے جو ہم نے مطن گلایا تھا وہ یہ پانی ہے ساتھ میں میں ڈالوں گے ہرا دھنیا اور پودینا اسے بھی اچھے سے ملا لیے بہت اچھی خوش بہا رہی ہے جو دہیں، ٹاماتے، سارے مسالے ہم نے اس میں اچھے سے بھونے ہیں تقریبا ہم نے اسے دس منٹ تک بھونا ہے اچھے سے اس پیٹانچ پر دیکھیں، ہم نے سارے مسالے مطن میں ملا کر اچھے سے بھونے گئے ہیں اب یہ جو مطن گلایا تھا ہم نے پانی ہے پانی میں اس میں ایک کروں گی تقریباً ایک گلاس پانی اس میں سے دیکھیں اچھے سے اب میں اس میں اور آدھی گلاس پانی ڈالوں گی ڈال کر اس میں چاول کو گلاؤں گی اس میں دال کروں گی اب میں اس میں چاہو لیٹ کر دوں گی اس میں اچھے سے سے ملا لوں گی اس میں لال مرچ کا استعمال نہیں ہوتا ہے ہری مرچ کا ہوتا اسے لئے آپ زیادہ سے زیادہ ہری مرچ اگر آپ کو تیز پسند ہے تو آپ آئٹ کر لیجئے یہ دیکھیں بہت اچھی خوشب آ رہی ہے مٹا نخنی پلاؤ دیکھیں بہت اچھے سے پکڑا ہے اب میں اسے ڈھاپ کر دھیمے پہ پانچ میٹ کے لیے رکھوں گی اس کے بعد پھر دیکھوں گی کہ چاول گلا یا نہیں اس میں میں ہری مرچ دالوں گی تین سے چار دیکھیں میں تین سے چار ہری مرچ دالی ہوں اس میں ثابت اب میں اسے ڈھاپ دوں گی نمک ٹیس کے اکورڈنگ آپ لوگ آئٹ کر سکتے ہیں اب میں اسے ڈھاپ دوں گی اس طرح سے دھیمے پہ میں چاول کو گلنے کے لیے رکھوں گی یہ دیکھیں چاول اچھے سے دم ہو گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتے اچھے سے کھلے کھلے سے دم ہوئے ہیں چاول یہ دیکھیں بہت اچھے سے دم ہو گیا ہے یہ مٹا نخنی پلاؤ دیکھیں آپ ریڈی ہے اچھے سے تیار ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی رسیپی ہے یہ آپ لوگ اسے ضرور لائک کریے انشاءاللہ آپ لوگ پسند آئیں گا اب میں اسے سرک کروں گی یہ دیکھیں مٹا نخنی پلاؤ دیکھیں ریڈی ہے اچھے سے تیار ہو گیا ہے اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیے کھائیے گرم گرم اگر میرا بنانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے میرے ویڈیو کو لائک کریے میرے ویڈیو کو شیئر کریے انشاءاللہ نئی رسیپی کے ساتھ پھر ملاخت ہوں گی اللہ حافظ